دعا میں اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو دیر لگائے جلدی نہ کرے دیر والی دعا کو دیر سے مراد ہے کہ ہاتھ اٹھیں تو کچھ دیر اٹھے رہیں اس چیز کو میرا اللہ پسند کرتا ہے اور دوسری اجلت نہ کرے یعنی قبولیت اگر نہ ہو تو دعا کو ترک نہ کرے میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اس کے تین پہلو ہیں پہلا ہے یا اللہ اسے فوراں دے دیتا ہے یا کچھ دیر کے بعد دیتا ہے یا میرے مالک کو توں پتہ ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر تو اس کو معقوف کر دیتا ہے مولک کر دیتا ہے اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا آخرت میں عجر بنا دیتا ہے اب دیکھئے کہ ہماری اولاد ہے بچے ہیں دل و جان سے ہمیں عزیز ہیں ایک سٹیج پر ہم سے وہ بائیک مانگتے ہیں حالاں پہ وہ ہماری اصل اور نسل ہیں ہمارا سب کچھ ہم قربان کرتے ہیں کہ بچہ ہے لیکن ہم بائیک نہیں دیتے کیا نہ دینا پیار کی علامت نہیں یہ دکھ کے لیے نہیں دیکھے نفرت کرتے ہیں این محبت میں نہیں دیتے کہ وقت نہیں اس کا بھی اس کے ہاتھ میں پیسہ آیا تو اس کو بھی شعور اتنا نہیں یہ سفرتے نہیں کر سکا یہ ابھی ان بلندیوں پہ نہیں پہنچا اس کو ابھی نفع و نقصان کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے اگر ابھی اس کو پیسہ دیا تو یہ راہ راست سے ہٹ جائے گا ابھی اسے بائیک دیا ہے ابھی اسے گاڑی دی اللہ فیکٹری ہے جائداد ہے اسی کی ہے لیکن باپ نہیں دیتا وہ محبت کی وجہ سے نہیں دیتا نفرت کی وجہ سے نہیں اس کے مستقبل کے پیش نظر اس کی بہتری کے لیے باپ اسے نہیں دیتا ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا سونا رب اپنے بندے کو دیتا ہے وقت پر نہیں دیتا تو اس میں بھی حکمت ہے کہ اس کے لیے ابھی وہ وقت نہیں اگر میں نے فیکٹری دے دی ابھی یہ جو مانگ رہا ہے میں نے دے دیا یہ تو مجھ سے دور ہو جائے گا یہ تو رستے سے ہٹ جائے گا تو اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ نہیں دیتا اس کے بدلے میں کچھ بہتر دے دیتا ہے جو اس کے لیے مناسب ہے بہتر ہے اس کو دے دیتا ہے اچھا اگر نہیں بہتر ہوتا تو پھر کیا اللہ کرتا ہے پھر اس کو معکوف کر کے آخرت کے لیے خزانہ بنا دیتا ہے حدیث صحیح کا مفہوم شریف ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب آخرت میں اپنے عمال کو دیکھے گا اپنے عجر کو دیکھے گا بڑے بڑے پہاڑ دیکھے گا عرض کرے گا what is this یہ کیا ہے میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے لیکن یہ عجر کہاں سے ہے یہ پہاڑ نیکیوں کے کہاں سے ہیں تو اللہ فرمائے گا تیری یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی تیری بہتری کے لیے ہم نے آخرت میں رکھ دی حدیث صحیح کا مفہوم ہے حضور فرماتے ہیں بندہ اس وقت خواہش کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی کہ اتنا میرا رب کریم ہے اتنا میرا رب مہربان ہے اتنا رب میرا شفیق ہے کہ اس نے مجھے اتنا دیا تو دوستو ساٹھ سالہ زندگی میں کار نہیں ملی تو خیر ہے کوٹھی نہیں ملی تو خیر ہے جہداد نہیں ملی تو خیر ہے بنگلہ اگر نہیں ملا لیکن اس بنگلے کے بدلے میں جو مانگا تھا بنگلہ اللہ نے جنت میں بنگلہ دے دے جنت کی راہوں کا مسافر بنا دے تو کیا یہ سودا منافع والا نہیں ہے مہنگا سودا نہیں یہ بڑا سستا سودا ہے اللہ اکبر کچھ سالہ زندگی تکلیف میں گزری ہے پریشانی میں گزری ہے تو اس پر عجر ہے آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے پڑھو قرآن حدیث اس پر بھی میرا مالک خالی نہیں چھوڑے گا اس پر بھی عجر مرتب کرے گا تکلیف آئی ہے بیماری آئی ہے پریشانی آئی ہے اگر اللہ کی طرف سے وہ کہے کہ مالک اس میں چونکہ تیری مرضی ہے میں تو مسلمان ہوں اور مسلمان کا مطلب ہے تسلیم کرنے والا مسلمان کی نکیل پڑھتی ہے اس کے ناک میں کس کی اللہ کے حکم کی تم مسلمان بنتا ہے یہ بے لغام نہیں ہوتا یہ بے مہار نہیں ہوتا کیوں یہ اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کر لیتا ہے تو جب تسلیم کرتا ہے تو کہتا ہے مالک اب تیری مرضی ہے مرضی نوکروں کی نہیں ہوتی مرضی مالکوں کی ہوتی ہے تو مالک جیسا رکھے جیسا دے تکلیف دے خوش رکھے جو راضی ہو جائے اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑی زندگی میں جب تم ہم سے راضی ہوتے ہو پھر ہم اگلی زندگی میں اپنی رضا کا نور تمہیں دے دیں گے اپنی بلاہی کا نور تمہیں دے دیں گے تمہیں اجھر تو اس لیے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نہیں گبرانا چاہیے دیکھیں بندہ فوت ہوتا ہے ہم روتے ہیں چیختے ہیں پریشان ہوتے ہیں تصویر کا یہ رخ تو صحیح ہے اصل میں ذات کے لیے بندہ نہیں روتا بندہ زیادہ منافع کے لیے روتا ہے بندہ فائدے کے لیے روتا ہے بندہ اپنے مقاصد کو روتا ہے بندہ اپنے فوائد کو روتا ہے ذات کو کم روتے ہیں صفات کو لوگ روتے ہیں اپنے گھاتوں کو روگ روتے ہیں یہ حقیقت ہے گھاتا نظر آتا ہے اولاد کو باپ کا ماں کا تو اس لیے روتے ہیں بہت کم روتے ہیں جو ذات کے لیے روتے ہیں اللہ اکبر لیکن برحال تکلیف ہوتی ہے دنیا سے جانے کے دوسری رخ آپ دیکھئے آپ سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں دوسرا رخ دیکھئے اگر ہمارے پردادا جی زندہ ہوتے ہمیں خدمت کرنی پڑتی ہمیں اٹھانا پڑتا اور ہمیں ہسپتال لے جانا پڑتا ہڈیوں کا دھنچہ ہوتا اور ہڈیوں کے دھنچے کو ہمیں پردادا جی کو دیکھنا ہوتا کتنی آزمائش ہوتی بھئی دو تین سال کے بعد تو بندہ باپ سے بھی تنگ پڑ جاتا ہے ماں سے بھی تنگ پڑ جاتا ہے انسان ہے فطرت ہے ماں ہے ماں سے آگے کیا چیز ہے لیکن تین چار سال چار پائی پر خدمت کرنی پڑی حالہ ہر لمحہ جنت کی طرف ہے ہر لمحہ برکت والا ہے اولاد کے لیے وہ ہر لمحہ خیر کا ہے لیکن اتنی زیادہ آزمائش اولاد برداشت نہیں کر سکتی دیکھا ہے دبے لفظوں دعائیں قرار رہے ہوتی ہے دعا کریں پیر صاحب علامہ صاحب میری ماں کے لیے اللہ آسانی دے دبے لفظوں میں یہ نہیں کہتے موت دے آسانی کے لیے وہ کیا پیچھے راز ہوتا ہے اس لیے میرے رب کے ہاں حکمت ہے اس کا زندہ رکھنا بھی حکمت ہے اس کا دنیا سے لے جانا بھی حکمت ہے اور وقت اس کا جو رکھتا ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ جس وقت وہ دنیا میں بھیجتا ہے وہ بہتر وقت ہے جس دولت دیتا ہے وہ بہتر وقت ہے جس وقت وہ دنیا سے لے کے جاتا ہے وہ بہتر وقت ہے مارو مارو مینو مارو تے میں درد نہ مول لے آواں جے سونا میرے دکھ وچ رازی تو میں سکھ نو چلے پاوا اکو خاش محمد بخشا درسوں نے اتے مر جاوا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جلہ مجد الكریم کی ذات بہتر جانتی ہے خیر اس اعتبار سے دعا خود بھی نفع دیتی ہے لیکن دوسرا جو پہلو ہے جس کی طرح میں توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اپنے لیے کرو تو اللہ خوش ہوتا ہے لیکن جب وہی دعا کسی دوسرے کے لیے کرو آئے 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 قرآن و حدیث کا نور اگر آپ کو ملے اور اگر آپ کو سمجھ آئے اللہ آپ کو وہ دکھا دے اللہ آپ کے دل میں وہ اتار دے اللہ آپ کے قلب پر وہ چیز آیاں کر دے وہ روشن کر دے تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ جب بندہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کتنے دروازے رحمتوں کے کھول دیتا ہے اور میرا تجربہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تجربہ ہے کہ جب آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو قرآن و حدیث کے سائے میں یہ بات ارز کر رہا ہوں ہمارا اپنا کیا ہے ایک نسبت کی بات ہے جب دعا قبول نہ ہوتی ہو آپ کی مشکل ہو آپ کی پریشانی ہو آپ چاہتے ہوں یہ چیز ملے ملے آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو آپ ایک عمل کریں وہ عمل کیا ہے کہ جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہی دوسرے کے لیے مانگیں اگر ہو سکے تو دشمن کے لیے مانگیں آپ کچھ دن مانگ کے دیکھیں اللہ تمہارے دروازے پر وہی چیز بھیج دے گا یہ یاد رکھو زندگی میں نپی طلی بات ہے کسی کے لیے تنگی جو بندہ دیتا ہے تنگی استقبال کرتی ہے اس کا اپنے دروازے پر کسی کے دروازے پر تنگی نہیں جاتی کسی کے لیے تنگی چاہو کسی کے لیے مشکل چاہو کسی کے لیے پریشانی چاہو فلان یہ ہو جائے فلان یہ ہو جائے اس کا نقصان ہو جائے اس کا نہیں ہوگا بلکہ وہی نقصان آپ کا استقبال کرے گا اگر نقصان استقبال نہیں کرے گا اندر جلے گا آخرت میں نقصان ہے لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو اگر کسی کے لیے آسانی چاہتے ہو اسودگی چاہتے ہو کسی کے لیے چاہتے ہو کہ اللہ اس کا بھلا کر دے خدا کی قسم اللہ تمہارے گھر پر ان رحمتوں کو بھیج کر اپنی رحمت سے استقبال کرائے گا اپنی زندگی کا معمول بنا لو کہ کسی کے لیے پریشانی نہیں دیکھنی سوچنی نہیں کسی کے لیے گھڑا نہیں کھودنا گھڑے میں بندہ خود گرتا ہے تجربہ ہے کسی کے لیے کچھ نہیں ہوتا میرا اللہ نفع چاہے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا میرا اللہ نقصان چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا اللہ اکبر جلہ شانہ لا يقلف اللہ نفساً الا وسعہ لہا ما قسبت وعلیہ ما اقتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کا ما حملتہو علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین اللہ اکبر جلہ شانہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ میرا مالک چاہے آپ کہتے ہیں آج جادو کا بڑا مسئلہ ہے آج شر کا بڑا مسئلہ ہے حسد کا بڑا مسئلہ ہے یہ پختہ رکھو ہے لیکن اگر اللہ چاہے تو کوئی نقصان دے نہیں سکتا اللہ اگر یہ اللہ کی منشاہ میں ہوتا ہے آزمائش اس لیے کوئی سبب بن جاتا ہے رجوع اللہ کرنا چاہیے اللہ کی طرف دھیان کرنا چاہیے اللہ آسانیہ فرما دے گا اللہ اکبر تو ایک اور بات بھی یاد رکھو کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہونا کسی کی مشکل آسان کرتے ہو خدا جانتا ہے کہ آپ کے کتنی مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور اس پر آپ کے دل پر ایک دولت اترتی ہے جس کو سکون کی بارش کہتے ہیں آپ کسی کی مشکل آسان کریں اور اس میں اس کو نہ دیکھیں اصل میں پریشانی کیا ہے کہ جب ہم کسی سے نیکی کرتے ہیں تو عجر بھی اسی سے چاہتے ہیں جب اس سے نہیں ملتا تو ہم ڈیس آٹ ہو جاتے ہیں یار میں تھے ایدھے نہ لیا کرنا تھا انہیں تو میرے نہ لیا نہیں کیتا رشتے دار کو نفع پنچاؤ لیکن رشتے دار سے طلب کچھ نہ کرو کسی کو نفع دو طلب اپنے رب سے کرو بندہ تو برحال مڑ کر فائدہ اتنا نہیں دیتا نقصان دیتا ہے مولا علی شیر خدا کر رحم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بھی پناہ مانگو کیا مطلب ہے اس کی گہرائی میں تو جاؤ نا اس کی تہہ میں تو جاؤ نا تو تم نیکی کسی کے لیے کرتے کیوں ہو نیکی کرو اس کی رضا کے لیے عجر تو دینے اس نے اگر بندہ نہیں دیتا ہمیں بندے سے تو غرض ہی نہیں رشتے دار سے تو غرض ہی نہیں ہمیں تو اس سے غرض ہے جس نے دنیا میں عجر دینا ہے آخرت میں عجر دینا ہے بندہ زیادہ کرے گا تو کیا کرے گا حاجی صاحب بڑی مہربانی بڑا شکریہ کیا ہوگا اس میں کچھ بھی نہیں حالان حکم ہے کہ محسن کا شکریہ ادا کرو جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اللہ اکبر جللہ شانو تو اس اعتبار سے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اللہ اکبر تو آپ کے لیے اللہ دل پر سکون نازل کرتا ہے اور ایک بہت گہری بات ہے اور اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا وہ یہ ہے آرام اور سکون میں فرق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے آرام اور چیز ہے سکون اور چیز ہے آرام اختیاری ہے مثال کے طور پر یہ آرام دے کرسی ہے آپ کا بیڈ ہے لاکھوں روپے کا بیڈ ہے مخمل کے پردے ہیں موسم کے اعتبار سے سہولیات موجود ہیں آرام دے بیڈ ہے آپ لیٹے ہیں لیکن ضروری نہیں سکون بھی ہو ضروری نہیں یہ بڑی گاڑیوں والے جہازوں میں گھومنے والے یورپ کے ٹور لگانے والے بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہنے والے بڑی بڑی جھنگیروں والے کیا سمجھتے ہو آرام میں تو ہیں لیکن سکون سب پر بات نہیں اللہ کے ان اس کافلے میں بھی بڑے بڑے بندے ہیں اس کافلے میں بھی بندے ہیں اللہ کے لیکن مجموعی طور پر کیا ہے باہر پگانتے اندر اگاں بڑی گاڑی بڑا گھنگلا بڑی جائداد بڑا 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 دکھ بڑی پر اتنے اتنے موٹے آنسو میں نے دیکھے عربوں لکے کے بندے پاؤں پکڑتے علامہ صاحب اتنے بڑے بڑے آنسو اولاد فرما بردار نہیں اولاد کی طرف سے دکھ ہے بیوی کی طرف سے دکھ ہے بیٹی کی طرف سے دکھ ہے کل میں ایک پروگرام پہ گیا بعد میں ایک بہت بڑا جنگیردار بندہ تھا اس نے میرے گھٹنے پکڑ لیے اتنے اتنے موٹے آنسو میں اسے چپ کروں چپ نہ کرے ایک ہی بیٹی ہے عربوں روپے کا مالک ہے لیکن رستق کیا ہوا ہے کہ اسے دکھ پہنچ چکا ہے میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا آرام اور چیز ہے سکون اور چیز ہے آرام اور سکون میں جو فرق ہے وہ میں عرض کرنے سے پہلے ایک اور مثال دیتا ہوں گھر اور مکان میں فرق ہے گھر اور چیز ہے مکان اور چیز ہے مکان مٹیریل سے بنتا ہے ایٹوں سے بنتا ہے سمنٹ سے بنے گا بجری سے بنے گا مٹیریل مٹیریل سے بنے گا مکان لیکن گھر اخلاق سے بنتے ہیں گھر پیار سے بنتے ہیں گھر ادب سے بنتے گھر اور مکان میں یہ بنیادی فرق ہے اسی طرح آرام اور سکون میں بھی فرق ہے آرام کیا ہے جو اپنے لیے کیا سکون وہ ہے جو دوسرے کے لیے کیا ایک اور مثال دینے لگا ہوں آپ کے سامنے انواع اقسام کے کھانے ہیں دسترخان لگا ہوا ہے سجا ہوا ہے آپ دیکھ کے بھی آپ کو آرام آ رہا ہے وہ کھانا آپ خود کھائیں گے تو آپ کو آرام ہوگا لیکن وہی کھانا رب کے لیے کسی کو دے دیں گے تو آپ کے دل میں سکون اترے گا اللہ کے بندے جو آج تہہ مزار میں ہیں انہوں نے یہی رستہ اختیار کیا اور آج بھی ان کے مزارات پر جانے سے بھی سکون ملتا ہے بیٹھنے سے بھی سکون ملتا ہے آج ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یاد رکھی ہے فَذْقُرُونِ اَذْقُرْقُمْ یہ وہ یاد ہے اب ان کے پاس بیٹھنے سے سکون کیوں ملتا ہے حالانکہ سکون تو اللہ کے دلو اللہ کے ذکر میں ہے لیکن زاکر پر بھی اتنا کرم ہے کہ اس کی بارگاہ میں بھی سکون ہے زاکر کے پاس بھی سکون رکھا گیا ہے زاکر کے لیے بھی سکون رکھا گیا ہے یہ بہت لمبا موضوع ہے اس پر میں زیادہ توالت میں نہیں جانا چاہتا دعا پر بات کر رہا ہوں کہ دعا اپنے لیے جب ہوتی ہے یا کسی کے لیے ہوتی ہے تو اس میں بڑا فرق ہے اہلِ سنت و جماعت کے معمولات میں یہ قل ہے دسوہ ہے ختم ہے چہلم ہے سلانہ دعا ہے جتنی ہیں آپ بنیادی طور پر دیکھیں اس میں کیا ہے بندے اپنے لیے نہیں آتے جو بندہ چلا گیا ہوتا ہے اس کی مشکل دور کرنے کے لیے آتے ہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا اپنے لیے آتے ہیں عبدالوحید صاحب کی اللہ بخشش کرے اللہ ان کی قبر کو روشن کرے اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اب آئیے اگر دنیا میں آپ کسی کی مشکل آسان کرتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی آپ کی دعا کی وجہ سے قبر کی مشکل آسان ہو جائے تو میرا اللہ کتنا راضی ہوگا یہ اسلام ہے کشجرات تیبا اصلہ ثابت وفرعہ فی السما میں دعا کا فلسفہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے اہل سنت گھڑی ہوئی باتوں پر یقین نہیں رکھتے اللہ کے فضل سے مدینہ والے کی پڑی ہوئی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کا نظریہ گھڑا ہوا نہیں رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے مدینہ والے کی زبان سے بھی ثابت ہے معمولات اہل سنت میں یہ دعا معمولات اہل سنت میں یہ صدقات معمولات اہل سنت میں یہ سارا کا سارا سلسلہ یہ نہیں کہ میں کوئی اقلی طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں قرآن حدیث کے سائے میں سمجھا رہا ہوں یہ صدقہ یہ خیرات پڑو بخاری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھاسی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھاسی پہلی جلد میں امام بخاری دو مقام پر حدیث لائے ہیں اللہ اکبر امام مسلم پہلی جلد میں یہی حدیث لائے ہیں ابو دعود میں یہ حدیث موجود ہے جامع ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے سہا کی چار کتابوں میں مختلف ترک سے دو راویوں سے یہ حدیث متواتر طور پر آئی ہے متصل علیہ حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے نکل کیا ہے حضرت مولا علی شر خدا کر رحم اللہ وجہہ کریم اس حدیث کے راوی ہے تاجدار حل عطا فرماتے ہیں اور دوسری راویہ آپ کا دل تھندہ ہو جائے گا جو مومن ہوا مومن کا دل تھندہ ہوتا ہے اللہ اکبر بیٹے کا دل تھندہ ہوتا ہے ماں کا ذکر سن کے سیدہ تجبہ تاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہے دوسرے مولا علی چوٹی کی چوٹی کی نسبتوں والے لوگ سیدہ تجبہ تاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مولا علی شر خدا آپ فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرجول قَالَ لِن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ اُمِّي افتُلِيَتْ نَفْسُهَ وَأَزُنُّهَ لَوْ تَقَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا عَجْرٌ اَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بخاری بخاری پڑھو ساری پڑھو بندہ حاضر ہوا ارز کیا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے مرنے سے پہلے کلام نہیں کر سکی لَوْ تَقَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ اگر بات کرتی تو صدقہ کرتی بات کرتی تو خیرات کرتی یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے فَهَلْ لَهَا عَجْرُنَا تَصَدَّقْتُ عَنْهَا اگر صدقہ کروں تو میری ماں کو پہنچے گا فَهَلْ لَهَا عَجْرٌ اَن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا اس سے اگر کوئی آگے نصاب ہے مسلم کے پاس تو لے کے آئے اس سے اگر کوئی دلیل ہے تو لے کے آئے فَهَلْ لَهَا عَجْرٌ دربار ہے مصطفیٰ کا سرکار کے محبوب کا دربار ہے جن کا دیکھنا بھی شریعت جن کا بولنا بھی شریعت جن کا سننا بھی شریعت جو چپ رہیں تو شریعت جو چلیں تو شریعت جو مسکرائیں تو شریعت نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلق بھی نہ جن و بشر نہ حور و ملق بھی خلیل و قلیم و صفی بھی نہ ہوتے ولی بھی نہ ہوتے نبی بھی نہ ہوتے نہ تورات ہوتی نہ انجیل ہوتی نہ دنیا میں فوجِ ابابیل ہوتی نہ قرآن آتا نہ توحید ہوتی نہ بخشش نہ بخشش کی امید ہوتی نہ لوہ و کلم نہ یہ چاند تارے نہ جنت نہ دوزخ ندر یا دہارے جہاں میں کسی شے کا سایا نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا حضور کے دربار میں صحابی ارض کر رہے ہیں فَحَلَّهَ عَجْرُنَنْ تَصَدَّقْتُ عَنَحَ یا رسول اللہ جو دین آپ نے دیا ہے جو شریعت آپ نے دی ہے جو قلمہ آپ نے پڑھایا ہے کیونکہ جنت ہم نے نہیں دیکھی جنت تو آپ نے دیکھی دوزخ ہم نے نہیں دیکھی آپ نے دیکھی رب کو ہم نے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہم نے انڈٹھا سودا کیا ہے ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے ہم یہ ارض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ رب جس نے یہ دین دیا ہے یہ شریعت ہے اس میں ایسی سہولت ہے کہ عمل میں کروں صدقہ میں کروں اور میری ماں کی قبر روشن ہو جائے میری ماں کو اللہ تبارک وطالعہ اس کا عجر عطا فرمائے تو اب سرکار کا کلام مختصر مگر جامعے کوئی دو گھنٹے کی تقریر نہیں فَحَلَّهَ أَجْرُنَا تَسَدَّقْتُ أَنْهَ قَالَ نَعَم ہاں اب میں اس پر مقتدر صاحبی نظرات کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا کوئی شرح نہیں کرنا چاہتا کوئی اس پر وقت نہیں لینا چاہتا میں صرف اس پر اس اعتبار سے یہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ہاں فرما دے تو نہ کہ کسی کی جرت ہے بولیے کافر تو جرت کر سکتا ہے منافق تو جنت کر سکتا ہے لیکن نبی کا غلام حضور کی ہاں میں اور نو میں راضی ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں ہاں قَالَنَعَم ہاں اب کس کی جرت ہے نہ کرے چاہے داری بڑی ہو چاہے داری چھوٹی ہو چاہے جبا ہو چاہے دستار ہو چاہے شاہ القرآن ہو چاہے شیخ الحدیث ہو چوب سب کی بات میں فرق ہو سکتا ہے لیکن مدینہ والے کی زبان سے جو لفظ نکل گیا اپنی مرضی سے نہیں بولتے جن کا جانا الاللہ ہے رہنا معلہ ہے سلام سلام اللہ ہے قلام قلام اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے شفقت رحمت اللہ ہے قبلہ بیت اللہ ہے صحابی رضی اللہ ہے لشکر حضب اللہ ہے حیدر اسد اللہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے فرمائے قَالَنَعَم اب اس پر میں اور بھی دلائل دے سکتا ہوں اللہ کے فضل سے احادیثوں کے حوالے سے قرآن شریف کے حوالے سے اللہ اکبر بات ہو سکتی ہے لیکن میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے بہت یہاں گلنج فائدہ کوئی نہیں ہے سندیڑیوں گل مقاونی ہیں وارش شامی اگر لو کر یہ جڑی اگاں بھی کم مامونی ہیں اللہ اکبر جللہ شان ہو دامنے وقت میں جقیناً گنجائش نہیں رہی موسیقی موسیقی